بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی چینلی سا ہوم کیچن جی ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 20 سے 25 لوگوں کی افطاری کی دعوت کے کیسے ہم آسانے سے گھر میں دعوت کر سکتے ہیں اور کیا کیا بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے افطاری میں کیا کیا بنایا اور کس طریقے سے بنایا 25 لوگوں کے لئے جی تو چلیے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سب سے پہلے میں بناوں گی میں نے چیکن لیا بائل کیا ہوا بون لیس اس کو میں نے اچھی طرح سے ریشے کر لیے چوب کیا ہوا پیاض شامل کیا دنیا فدینہ اور سبز مرچے میں نے چوپر میں اچھی طرح چوب کر لیے وہ شامل کیے اور اب میں اس میں شامل کروں گی نمک ڈیڑھ چمچ پسی لال مرچ ایک چمچ شامل کروں گی کوٹی لال مرچ ایک چمچ شامل کروں گی زیرا ایک چمچ حلدی آدھا چمچ اور سوکھا دھنیا شامل کروں گی میں دو چمچ گریش کر کے اور اب میں نے اس میں جوائن شامل کیا آدھا چمچ سوکھے دھنیا کا پاوڈر شامل کیا ہے دو چمچ اور گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کروں گی ڈیڑھا چمچ سب چیزیں شامل کر کے تو میں اچھی طرح سے مسالے کو مکس کر کے اس کے کباب بنا کے رکھ لوں گی اچھی طرح میں سارے مسالے کو مکس کروں گی جی تو مسالہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اب میں ان کے کباب بنا لوں گی اسی طریقے سے میں اس باقی سارے کباب بنا کے تو فریج میں رکھ دوں گی ان کو اور دوسری طرف میں اب کورمے کی تیاری کروں گی جس کے لیے میں نے کڑائی میں ایک کپ گی شامل کیا اور اب میں نے اس میں آدھا کلو پیاز شامل کیا ہے براؤن ہونے کے لیے جی تو پیاز ہمارے براؤن ہو چکے ہیں پیاز میں نکال لوں گی ان کو ہلکا لائٹ براؤن کیا ہے میں نے پیاز نکالنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ادھرک لسن کا پیسٹ میں 3 کجی بنا رہی ہوں اس لئے میں نے آدھا کپ اس میں شامل کیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اب میں اس میں شامل کروں گی چکن 3 کجی اس میں میں چکن شامل کروں گی چکن شامل کرنے کے بعد اس کو میں تیز آن پر اچھی طرح سے فرائی کروں گی کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تیز آنچ پہ میں نے اس کو کرنا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پیسی لال مرچ دو چمچ اس میں میں نے پیسی لال مرچ شامل کی ہے حلدی ایک چمچ کی ہے اور دو چمچ اس میں میں نے نمک شامل کی ہے سوکھے دنیے کا پاورڈر میں نے شامل کی ہے دو چمچ سارے مسالیں شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی جی پانچ منٹ ہو گیا ہے مجھے فرائی کرتے ہوئے اب میں اس میں جو پیاس بینے براؤن کیے ہوئے تھے ان کو میں نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے پیاس کا پیس شامل کرنے کے بعد اس کو میں دو منٹ کے لیے بھونوں گی پھر اس میں میں آدھا کا پانی شامل کر دوں گی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی جی تو چکن کو کور کیے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں میں اس کو دیز آنٹ پر اچھی طرح بھونوں گی ہمارا جو مسالہ وہ گی چھوڑ دے جی تو چکن کی میں نے اچھی طرح سے بھونائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب میں اس میں ایک پیالی دہین کا شامل کروں گی دہین کو میں نے اچھی طرح سے پھیل لیا تھا دہین شامل کرنے کے بعد اس کو پھر میں دو سے تین منٹ کے لیے بھونوں گی اور اب میں نے اس میں شامل کی ہے تیز پتہ تیز پتہ شامل کرنے کے بعد 4 سے 5 کلاس اس میں میں پانی شامل کرو گی اور اس کو کور کر کے میں پ shaping 15 سے 20 منٹ تک جی تو کورمے کو میں نے دم لگا دیا اب میں دوسری طرف بریانی کا مسالہ بناؤں گی جس کے لئے میں نے ایک کپ گی کا شامل کی اب میں اس میں ایک پاو پیاز شامل کروں گی پیازو کو میں ہلکا لائٹ براؤن کروں گھی پیازو vaat ہمارا ہلکا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی پیشٹ ث luego خاطئےondo Raptor اسے کو بھونا ہوں 2kg فرائی ڈیhängو میں اچھے طرح کی ساخن رویزن بریا ایک بریا نار ators پھینٹا و دہیں شامل کریں پھینٹا و تقریباً ایک پاو دہیں دہیں شامل کریں دہیں شامل کریں دہیں شامل کریں کورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں اس میں گرم مسالہ پیساوہ شامل کروں گی دو چمت اور اس کو چولے سے اتار لوں گی یہ ریڈی ہو چکا ہے جی تو کورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں نے جو بریانی کا مسالہ بنایا اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیا کہ وہ اچھی طرح سے بھونتا رہی اور دوسری طرف میں نے چاولوں کے لیے پانی رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے دو کے جی چاول ہیں ان کو میں نے پانچ گھنٹے پہلے پھر بھوکے رکھ دیا تھا اب میں نے مسالے میں سبز میٹن ڈالی ہیں کٹ لگا کے جی تو پانی میں بوائل آ چکا ہے اس میں میں نے نمک شامل کیا تھا گرم مسالہ ثابت شامل کر دیا تھا اور پدینہ شامل کیا تھا سرکہ دو چمت شامل کر کے اس کو پانی کو بوائل کر لیا اور اب میں چاولوں کو بوائل کر لوں گی ایک کنی تک جی تو چاول بوائل ہو چکے ہیں میں چاولوں کی طے لگاؤں گی اور بریانی کا میں نے مسالہ ریڈی کیا تھا ایک تیہا میں نے چاپنو کے لگائی ہے اور ایک تیہا میں مسالے کی لگاؤں گی اسی طرح سے میں ساری تیہا لگا لوں گی اور اب بریانی میں میں نے کچھ پدینے کے پتے ڈالے ہیں فرائی پیاز ڈالے ہیں تھوڑے سے اس سے بہت اچھی کچھ شروع ہوا آتی ہے بریانی میں ہمیں اس میں ڈالوں گی زردہ رنگ یہ میں نے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ملا لیا تھا اور تھوڑا سا میں بیسے سوکھا ڈالوں گی اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اور ان کلر ہے اور اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے دام میں رکھ دوں گی جی تو بریانی کو میں نے دام لگا دیا اب دوسری طرح میں پکوڑوں کی تیاری کروں گی جی تو پکوڑے بنانے کے لیے میں نے آلو آدھا کلو لیے پتلے پتلے لمبے سلائس کار لیے اور تھوڑا سا میں نے پیاس لیے وہ بھی میں نے بریق بری کار لیا میں نے اس میں پالک شامل کی ہے ایک پاو پالک ہے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے کار لیے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پدینہ کار لیے اسے بہت اچھی خشبو آتی ہے بیسن اس میں میں ڈالوں گی ڈیڑھ کپ کے قریب جی تو بیسن ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی مسال ہے جس میں میں نے نمک ڈالیا ڈیڑھ چمچ سوکھا دنیا ڈیڑھ چمچ پیسی لال مرچ ایک چمچ کٹی لال مرچ آدھا چمچ زیرہ دو چمچ ممکس کروں گی پیسا واہ گرم مس 사고 ڈیڑھ چمچ سوکھا دنیا کٹی ممکس کروں گی پھر میں میں تھوڑا تھوڑا پاتی کٹی لرکہ بیٹر بنا لوں گی جی تو پکوڑوں کا مسالہ بھی تیار ہو گیا اب اس کو بھی میں آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی اور دوسری طرح میں میں جوس کی تیاری کروں گی جس کے لیے میں نے دو کے جس ٹوپڑی لیے اس کو میں نے اچھی درہ سے دو کے فریز کر لیا تھا یہ اب میں تھوڑی تھوڑی ڈال کے تو اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی اس میں میں اب ایک بلا سمانی کا شامل کروں گی پدینہ ڈالوں گی میں آدھے گٹھیس میں چینی ڈالوں گی میں آدھا کپ اور اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی جی تو یہ ایک جگہ میرا جوس کا ریڈی ہو گیا اسی طریقے سے میں باقی سٹوپڑی کا بھی جوس بنا لوں گی اس میں بھی میں ہاپ کپ چینی کا شامل کروں گی اور پدینہ آدھی گٹھی شامل کروں گی پانی ایک گلاس شامل کرے گے تو اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لوں گی جی سارا جوس میں اسی طریقے سے بنا لوں گی جی تو جوس ہمارا بن چکا ہے اب میں اس کو ایک بالٹے میں نکال لوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی کالا نمک دو چمت اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نمک شامل کرنے کے بعد اب اس میں برف ڈال لوں گی اور اس میں میں نے جامے شیری تھوڑا سا ڈال لیا جی تو جوس بھی میں نے ریڈی کر دیا اب میں دوسری طرف یہ سموسے اور رول جو ہیں ان کو فرائی کروں گی ان کو میں نے ایک دن پہلے بنا کر فریز کر دیا تھا اویل میں نے گرم کر لیا ایک طرف میں پکوڑے فرائی کروں گی پکوڑوں کا مسالہ بھی میں نے پہلے بنا لیا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں سموسے فرائی کروں گی جی تو جب تک ہمارے سموسے اور پکوڑے فرائی ہوتے ہیں تب تک میں فروٹ چارٹ کی تیاری کروں گی جس کے لیے میں نے ہاف کے دہیں کا لیا ہے اس میں میں نے آدھا کپ چینی شامل کیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے پھینڈ لوں گی اور فروٹ چارٹ کے لیے میں نے لیا ہے ایک کلو ایپل ایپل کو میں نے اچھی طرح سے بری بری کارٹ لیا ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی انگور انگور میں نے اس میں ایک پاو شامل کیا ہے وائل چنیں ڈالوں گی ایک کپ اور تھوڑی سی اس میں میں نے خجور کارٹ کے شامل کی ہے اب میں اس میں کیلہ شامل کروں گی دو درجن اس میں میں نے کیلہ شامل کی ہے اور اب میں اس میں شامل کروں گی اپنا دہی جو میں نے بنا کے پہلے رکھا تھا چینی والا وہ اس میں شامل کروں گی اور تھوڑے سے اس میں میں میوے شامل کروں گی میوے شامل کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی جی اس میں میں نے تھوڑا سا دہی اور شامل کیا مجھے کام لگ رہا تھا اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر لوں گی سموسے اور پکوڑے پھرائی کر لیں لاؤلو چکن میں کیونکہ انڈے اور بریڈ کرمز میں دپ کریں انڈے اور بریڈ کرمز میں کیونکہ دیکھیں لوگ دکھاتی ہوں جیت آفتاری آدھا گھنٹہ پہلے میری ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے ہمیت کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر پرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تھینکس پر بوچنگ اللہ حافظ